محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے محدہ حولہ شریک ہے رسولِ خدا قائدہ ایلوالوں حیات النبی محمد رسول اللہ نبی آخر زباہ ہے رسولِ مرحق ہے محمد رسول اللہ ربی بلکلنے شب میں محقوب جنہی ہے یا اللہ ہماری سب گناہ اسے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر لے انہا ہوں انہا ہوں انہا ہوں انہا ہوں انہا ہوں انہا ہوں جنہا جنانہو کا جنہا شرک اپنے حیروں پر آپ پھیرے اپنے سیدھوں پر آپ پھیرے اللہ اللہ یہ فیض آپ کو رسیب پڑھائے الحمدللہ یہ کارکو حال کی مجلس بڑی بافیض حضرت سلطان سرکار نے آپ کو باب السلام سے اندر داخل کر دیا اور حضور کے قدمین میں اندر یعنی آج بعد روضہ اقدس کے اندر پہنچ گئی یار اگار کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری آپ کی لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کے برقات آپ کو نصیب فرمائے میں برد شریف میں وقت مختصر ہوتا ہوں بڑے صرافان بڑے دردوابے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں لیکن وقت مختصر کیونکہ یہ اولیاء کی مجلس ہے اولیاء کی مجلس مختصر ہوتی ہے لیکن حضوری والی ہوتی ہے بندے جتنا اس کی اجتداد ہوتی ہے اکنی اس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے اور یہ مختصر وقت میں جو فید ملتا ہے یہ دلوں کو بھی روشن کرتا ہے روح کو بھی پیدار کرتا ہے بادشاہ بسر قالو یہاں پر آپ کو آج بیٹھے یہاں ہو حاضری دوباری عدد لگ گئی ان کی محفظ میں لگ گئی ان کی بارگاہ میں لگ گئی کہ تمہاری تمہارے تمہارے سے تمہارا مقام تمہاری جو حاضری ہے اس کا مقام بڑھ گیا تمہاری حاضری کا مقام بڑھ گیا تم سے تجھ کا ذکر بہتر ہو گیا کہ ان کی محفظ میں وہاں حاضری لگ گئی تو آپ یہ چند روزہ دورہ جو ہے یہ مختصر دورہ یہ آپ کے لئے آمد ہوئی مندہ وقیر حضرت بیر سلطان سلطہ سلطہ کو ساتھ لے کے اپنے شہدادوں کو ساتھ لے کے پورا سالے دے کے آپ کے لئے کراچی میں اس لئے آیا کہ آپ مصطفی ہو آپ کو فید ملے آپ تھوڑے لگاتے ہیں دروار پر پہنچتے ہیں وہاں حضی کرتے ہیں حضرت بیر سلطان سلطہ سلطہ دروار سلطہ میں انتہائی مصروف ہوتے ہیں ہر وقت دوم آ رہے ہیں فقیر نے جب سے دم کرے تو وہاں خرصت ہی جئی ہے کہ وہاں سے دروار سلطہ نکلا جائے اور دروار تو وہ دروار ہے جہاں پر بادیان غوش محمد وہاں تو یعنی مواجہ شریف پر مدہ بیٹھا ہوا اور رسول اللہ کو سامنے جروہ گھر رہے اور حضور کے قدمین میں آدھر وہ اس بار وہ چھوڑے آئی مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا وہ نکلتا ہے مدینہ شریف کو چھوڑتا ہے وہ کہتا میں ادھر ہی بیٹھا رہوں اور جہاں پر مدینے والے کی نظر ہو جس گلی میں سرکات جہاں نظر فرمائے ہوئے ہو وہاں سے ٹکل دے گا تو یہ بادلے رہا فاسقہ میں بھی نکلتا ہوں اور پھر ان کو بڑے جھکڑ کے اپنے ساتھ نکلتا ہوئے اللہ کی مخلوق کو خید پہنچیں اور اللہ کی مخلوق کو براکاب دلیں دولت بھی سلطان سرکار آستانہ شریف پر وہاں ڈانڈی میں وہاں پیٹھتے ہیں یعنی دس گیارہ بج اس کے بعد تین بج تک آپ کے لئے وقت نکالتے ہیں لہذا یہ محفظوں میں تو وقت نہیں ہوتا دن کا یا آپ کی بات سننے کا اس طرح آپ آستانے پر پہنچ کی کوشش کیا کریں یہ کال کر دی جائے منگل ہے پھر بد ہے جو رات تو تو وحسی ہو جائے یہ دو دن محفظ ہے اس میں مرد بھی خواتین کی بیمار ہو تقریب ہو کسی کس کا گربوج ہو یہ بیماروں کے لئے الحمد اللہ مسیلہ ہیں یہ سب اتنا ہی کہہ دے جو اللہ رہم کر سی آگ بس اس پر فرمانی ہو جائے گی یہ اللہ کہ ان کا آگ اٹھانا نہیں یہ میرا آگ اٹھانا ہے سرطان سارے کا واضح کا آگ اٹھانا ہے آنت مزدد ساب کا آگ اٹھانا ہے پھر یہ جو زند کا تذبرا ہو یا یہ صدیق اکبر کا آگ اٹھانا ہے رسول اللہ کا آگ اٹھانا ہے اس واسطے اللہ تعالی سارے پڑھ پیچھے سارے پڑھ میرے میرا خطران آنا ہے مجھے ضرور تو ضرور شریف اللہ صلی علی سید محمد ربا آگ اللہ صلی علی سید اللہ صلی سید اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی آپ نے جو کچھ پڑھا میری ملک کر دے جو کچھ بھی پڑھا دے آپ میری ملک کر دے یاد اللہ یہ سالہ کچھ بمائے اس مجنس کے اس محفر کے اور اس محفر میں جو بھی خلوس اور تبرق تقسی یہ سب اللہ اپنی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی بارگاہ اپنی میں پیش رکھتے اللہ قبول فرما حسن سوا برو اپنی حضرت اپنی حضور اللہ سرکار سال کعبال شریف سرکار بادرہ شریف شاہ شبان بخار شریف حضرت خوصل آدم مقدار شریف حضرت خواجہ صاحب اجمید شریف حضرت شعب امام صاحب امام عاد حسن خوضائے مدر حضرت حضرت کے وادہ خوضر کی سالی امت پر مولان خوضر اے اللہ آج کوئی بھی خانی نہ جائے اللہ یہ تیرے سیجھے ساتھے بندے تیرے تیری بارگاہ سنڈو لگانے کے لئے تیرے اور یا کی مجلس میں آئے ہے اللہ ان کی جھوڑیاں بھر دے ان کو اپنی رضا کا آلہ مقام نصیب فرمار اللہ تعالی دین پر کام ہے اس کام نصیب فرمار انگ گناہ گانوں پر تیری مہربانی چاہیے سب گناہ پھر جائے گے رحمت کا بانی چاہیے میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا مانگتے ہیں اپنے پیغمبر کا صدقہ ہے خدا بس نام جن کا ہے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ انظر حال اللہ یا حبیب اللہ اس محق لنا انہی بھی بارگ اپنے بھو رکون خوز یقی ساہر لنا عشق لنا یا رسول اللہ ان کو قبول فرمانے ان کی بگڑیاں بن جائیں ان کے بگڑے کام سور جائیں ان کے حالات بدر ہو جائیں یا اللہ اس مل کے پاکستان کو امن کا آفیت کا گیوارہ بنا اس کو مستقم فرما اس کو مضبوط فرما یہاں پر غرباء مساقین کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ یہ مہگائی اور یہ ارکی سفی تنگی اپنی مخلوق سے افا لے ہمارے گناہ و گناہ دیکھ اپنے مخلوق کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ ہم پہ بیر فرما دیں اللہ آج اس مجد سے کوئی بھی خالی نہ جائے اللہ ان کے سینے پر نور کر دیں ان کی بیماریاں شفا فرما دیں بیماریاں شفا ہوگی آہ آستانے پہ پہنچ گے حضرت بی سلطان سرکار کا ہاتھ بھی اپنے سر پہ رکھ لو بس پھر اللہ کا فضل ہو جائے جو بھی بیمار ہے اس کو پہنچاؤ یہ بوکہ ہے یعنی مشایق یہ پیر آج کر وقت نہیں زندے سر نہیں دکھاتے لیکن یہ فقراء کا کام ہوتا ہے کسی دکھ درد والے کی بدت ہو جائے کوئی پریشان حال ہو تو اس لئے آسان ہی پیدا ہو جائے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو منتخب ہوتے اللہ کی طرف سے اللہ ہرانے وانی برکت اللہ نصیب فرما آمین رب اللہ جرم تو نفسی نرمن کسی رن یہ وہ دعا ہے جو رود نے تعلیم دی عزد یالکان یالکان کا صدق و یقین سبحان اللہ بیران کی شاب اب جان فراؤ گیا رست میں وہ شدیق کی اکور آئے گی عزد شدیق کی اکور آئے تو وہ کہتے ہیں آج اکور کی بات نہیں شروع کچھ یہ کہے کہ پسٹر بھی کرم ہے ززیر بھی آگ رہی ہے اور میں عرض سے ہو کے آگیا ہوں تم مان ہو گئے آگ کوئی کہ اس بات کم مانتا ہو تو اس نے خور کہا تمہارے یار کہ رہے ہیں آمن مانتا 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 یہ حق ہے حضور نے فرمایا تو حضور گئے ہیں اور آئے ہیں تو اس وقت مانتا 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 محمد مصطفیٰ کے واسطے حضور ستی کی اکبر مصطفیٰ کے واسطے مصطفیٰ میں خود بنائش کے محمد میں ہمیں بچانے ہم موا کے واسطے پیر احمد مانتا باجائے عبد الرحیم باہت تنگی بیر امن پہ ہوا کے واسطے دین بنیا کا وسیلہ بس کبھلہ عالی دنہ باج آت مدت عام مار سا کے واسطے سا رہ باہت والے کبھلہ عالی دنہ را برے دی کشمائے پیدے خدا کے واسطے ان برگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فرد کر ہم ان سب عوری آت عام سیدنا وحمد